سمعین سبسکرائب کیجئے انوائٹ ٹو اسلام کو اور دبائیے اس بل آئیکن کو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی حدیثوں کو سب سے پہلے سننے کے لیے کہا اب ابن مالک ردی رد ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کی جنگ میں شامل ہو جاؤ تھرٹی تھاؤزنڈ کا لسکر جمع ہوا پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تاریخ میں تیس ہزار کا لسکر جمع ہوا تبوک کی طرف نکلنے کے لیے لیکن تبوک میں جب نکلے مسلمان تو سواری نہیں تھی لوگوں کے باس اونٹ نہیں تھے گھوڑے نہیں تھے چلنے کے لیے بہت دور کا سفر تھا تو جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا محصر تھا انہوں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور گھوڑے دے دیا بیٹھ کر چلنے کے لئے لیکن جن لوگوں کے پاس مال تھا ان کے کہاں گیا پیسہ بھی ہو جانو خرید اور نکلو کہیں لوگ نکلے اسی آدمی اسی آدمی مدینے میں پیچھے رہ گئے ایک بہانہ بنا کر کے ہم جنگ میں نہیں آتے جنگ تبوک ہوئی جس کے اندر مارکہ تو نہیں ہوا مسلمانوں کو خطے ہوئی پلٹ کر آئے کہا بھی ابن مالک کہتے ہیں بخادی شریف کی حدیثیں بیچنی میری بڑھ گئی کہا مجھے پتا تھا میں بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے میں مدینے میں بیٹھا رہا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان اسی لوگوں کو جمع کریں گے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے میں ان کو کیا جواب دوں کہا بین مالک کہتے ہیں میرے ڈر میں ڈر آنے لگا اور میں سوچ لیا کہ جھوٹ بول کے نکل جاؤں گا کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دو رکعہ نماز پڑھے اور مزد نبی میں بیٹھ گئے ایک کے بعد ایک لوگ جو اسی لوگ پیچھے لے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سلام کرتے جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ تھی ہم نے آئے یہ وجہ تھی ہم نے آئے یہ وجہ تھی ہم نے آئے کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی وجہ تسلیم کر لی ان کے لئے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری الفاظ پر ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور اللہ پر ان کے دل کا حال چھوڑ دیا آخر کیا وجہ تھی وہ اللہ بہتر جانتا کعب بن مالک کہتے ہیں میں گیا جب میرا نمبر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مسکر آئے اور میں سمجھ گیا وہ مسکرات ایسے شخص کی تھی جو آدمی غصے میں مسکر آتا ہے میں بیٹھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ زمین پر میرے سامنے اگر زمین کا کوئی دوسرا شخص میرے سامنے ہوتا آپ کی علاوہ میں اس آدمی کو میری باتوں میں پھیرا دیتا لیکن میں ڈڑتا ہوں وجہ پیش کر دوں جس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائے تمہارا ویلیڈ ریزن تھا مجھے ایخی نے اللہ کے نبی صلی اللہ وحی نازل کر کے آپ کو ناراض کر دے گا کہ کعبین مالک کی یہ وجہ تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ میں آج آپ کے سامنے حقیقت سنانے آیا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ حقیقت سناؤں گا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں مجھے پرواہ نہیں مجھے امید ہے اللہ ضرور آپ کو خوش کرے گا کہا بولو کعبین مالک کیا وجہ تھی تمہاری کہا اوزاق کی خسم اللہ کے نبی صلی اللہ کی کوئی وجہ نہیں تھی میں بغیر کسی وجہ کے گھر میں روپ گیا اسی لوگ کچھ بھی معاملہ کہہ کے نکل گئے کعبین مالک نے کام نہیں کہا میرے بعد اتنا بھور تھا میں آپ کو صلاحیت سے میری بات پھیرا سکتا پا لیکن نہیں اللہ وحی کے ذریعے کہہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ کوئی وجہ نہیں تھی فیصلہ سنا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا وہ شخص جس نے سچی بات یہاں بیٹھ کر کہہ دی احسان اس کو بولتے ہیں وہ شخص جس نے سچی بات بیٹھ کر یہاں کہہ دی اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے میں کوئی فیصلہ دینے والا نہیں یہ اعلان ہوا اعلان کر دیا گا مدینہ کی گلی گلی کونچے کونچے مزی نبی میں کعب بن مالک اور دو لوگ جو سچی بات کے سب کا بائیکارٹ کر دو بات نہیں کرنا کلام نہیں کرنا ان سے جب تک کہ اللہ ان کی توبہ خبول نہ کر لی احسان اللہ کا ڈر کے مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں سنتا ہے پروردگار جیسے دوسرے لوگ کچھ بات بنا دیئے میں میں کچھ بات بنا سکتا تھا لیکن اللہ تری وہی پر مجھے یقین ہے کہ تو وہی کے سیرے نبی کو اقیقت بتا دے گا میں تجھ سے ڈڑتا ہوں احسان واللہ یحب الموسینین بیچے کر اللہ موسینین سے محبت کرتا ہے کعب بن مالک اپنی زندگی کے ان وقت سناتے ہیں کہ تین چالیس دن تک کوئی آدمی مدینہ کام سے کلام نہیں کر سکتا ہم سلام کرتے ہیں لوگ ہمارا چہرے ہم سے چہرے موڑ لیتے ہم خیریت پوچھے ہیں لوگ ہم سے چہرے موڑ لیتے تین لوگ تھے کعب بن مالک کہتے ہیں تینوں میں میں نوجوان تھا وہ دو لوگ اپنے گھر میں دروازے بند کر کے روتے میں زندگی گدارتا یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں جاتا لوگوں کو سلام کرتا میں مرے سلام کا جواب نہیں دیتا میں مزید نبی میں جاتا نماز پڑتا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاک کر دیکھتا کہ مجھے درواز دیکھ تو نہیں دیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے دیکھتے تک نہیں اور جب میں نماز پڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے دیکھتے جب میں ان کے چہرے پر دیکھتا فوری جہاں پھیڑ لیتی کاب بن مالک کہتے ہیں زندگی کے ایسے چالیز دن میں نے گزارے مدینہ کی زمین ہمارے لئے تنگ کر دی رہی ہماری روح گویا ایسی تکلیف محسوس ہوتی کہ جاننے پہچاننے والے ہم سے کلام کرنا بند کر دی تصور کر کے دیکھا کوئی آگمی بات نہیں کر رہا یہاں تک کہ کاب بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں چالیس وقت دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے کہاں کاب چالیس وقت دنیں آج سے اپنی بیوی سے بھی دوری اختیار کر لیں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دیں تو کہاں طلاق نہیں اہلیت کی اختیار کر لیں تو کاب بن مالک کہتے ہیں چالیس وقت دس یہ پچاس دن تک مدینہ کی زمین ہمارے لئے تنگ کر دی گئے ہم تین لوگوں کی کوئی سلام نہیں کرتا یہاں تک کہ کاب بن مالک کہتے ہیں جب پچاس وقت دن ایک خیتام کو پہنچا آنسو جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے میرے ابو خطادہ میرا جو چہیتہ لیسے دار تھا اس کے باگ کی دیوار پر چڑھا کہاں ابو خطادہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کیا تجھے نہیں لگتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں ابو خطادہ خامج رہے دوسری مرتبہ یہی سوال کیا تجھے نہیں لگتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تجھے نہیں لیتا میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والا ہوں ابو خطادہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ابو کعب بن مالک کہتے ہیں اب سوال سن کر میں آنکھوں سے آنسوں رما ہوگی کوئی آدمی کلام کرنے کا نہیں ہے پچاس دن کی رات گزری ایک کاروے دن کی فجر کی نماز میں اپنے گھر کے چھت پر پڑ رہا تھا میں نماز ختم کر کے سلام پھرا اور اذکار میں بیٹھا ایک آدمی دورتا وہ بکھا رہا اے کعب بن مالک اے کعب بن مالک اے کعب بن مالک خوش ہو جا جیسے کلام سنیں کعب بن مالک میں سجدے میں گر گیا اسی بات میں سمج گیا خوشک exhale چکی اللہ کے نبی اسلام کے پاس کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پچاس دن کے بعد اللہ کے نبی اسلام نے کہا وَعَلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی اسلام کا چہرہ خوشی سے بارانو خوش جھکا تھا میں نے کہا اللہ کے نبی سلم کیا ہماری توبہ خبول ہوگی کہا قاب تمہاری بائی کارٹ بند کر دیا کہا اللہ کے نبی سلم کیا آپ کا حکم تھا یا اللہ کا کہا قاب بن مالک اللہ نے تمہاری اور وہ تین لوگوں کی توبہ خبول کر لی سورہ توبہ کی آدمر ایک سو اٹھارہ نازل کر گئی وعلی السلامت اللہ ذی نقل لکھو حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنو ان لا ملجأ من اللہ وظنو ان لا ملجأ من اللہ ان لا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ نے سلاسہ ان تینوں کی توبہ خبول کر لی جن کے لئے مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ حدیث آلی ملجأت یہ ہے احسان کے ساتھ عمل کرنے والے چھوٹی چھوٹی بات پر نظر رکھنے والے کہ اللہ تو دیکھتا ہے تو سنتا ہے بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اللہ سے خوف کریے بیوی شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے اللہ سے خوف کریے بھائی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ سے خوف کریے ربنا لاتو زیغ قلوبنا غعدیت حدیتنا وحبنا نمیلدنکو رحمہ انکان ترحاب وآخر دعوامونی الحمدللہ موسیقی موسیقی